آخر کار جب انہوں نے زیادہ احتجاج کیا ابو ریرہ صاحب نے مال پر کہ یہ مال میں نے بڑی محنت سے بنایا ہے اور یہ اب مجھ سے لے رہے ہیں یہ تو زیادتی ہو رہی ہے خلیفہ کو تہش آیا لٹا کر خلیفہ نے خود کوڑے مارنا شروع کیے اور پیٹ سرخ نہیں بلکہ سیاہ کر دی اور حکومت کے دوران ایک کام ہر علاقے کا والی گورنر یہ کام کرتا تھا کہ برپور مال و منال بناتا خوب مال یہ تفسیروں میں تاریخوں میں لکھا ہوا ہے یہ ان اموال کی تفسیر کہ کس علاقے کے گورنر نے کتنا پیسہ اپنی تقرری کے دوران بنایا اپنی ذمہ داری کے دوران یہ تاریخوں میں درج ہے تاریخ چند تاریخیں ہیں تاریخ اقد الفرید ایک کتاب ہے اس کے اندر یہ واقعات ہیں اسی طرح تفسیر تاریخ تاریخ کامل ابن اصیر کی ہے اس کے اندر یہ واقعات ہیں اور مفصل مجموعہ تاریخ کا طبقات ابن سعد ہے اس کے اندر یہ تاریخی مجموعہ اور بھی تاریخ کے کتابوں میں یہ سارے واقعات اس سال بے سال اس فلاں سال کے مثلاً ساٹھ ہجری کے واقعات ایک سٹھ ہجری کے واقعات باٹھ سٹھ ہجری کے واقعات بڑی خوبصورت طریقے سے مورخین نے تاریخ مرتب کی ہے پڑھیں تو آپ کو ایک اچھا اندازہ ہو جائے گا کہ تدریجاً زمانہ کیسے گزر رہا تھا اور کیا ہو رہا تھا مختلف جگہوں پر جس شخص کو مقرر کرتے اس کو اجازت ہوتی کہ وہ جا کر اپنے اختیار سے وہاں حکومت کرے زیرہ یہ محروم علاقوں کے لوگ تھے مہاجر انصار مدینہ کے اکثر ان کو لگاتے اور یہ زرخیز کبھی ایران جو فتح کیا اس علاقے میں ان کی ذمہ داریاں لگتی ہیں ایشیا کا بہت سارا علاقہ فتح کیا مصر افریقہ اور بہت سارے علاقے جو فتوحات ہوئیں وہ ہر مفتوح علاقے میں ایک گورنر منصوب کر دیا جاتا وہ گورنر جاتا اور جا کر حکومت کرتا اور زرخیز علاقہ ٹیکس لگاتا پیسے لیتا برپور اپنا ذاتی مال بھی بہت زیادہ بنا لیتا اور اس دوران اسف نہیں چھیڑتے تھے مال وال بنا کے جب سال پورا ہوتا اسے لیٹر جاتا کہ آپ کی پوسٹنگ ہو چکی ہے آپ وہ فوراں مرکز میں رجوع کریں اور آپ کی جگہ پر نیا والی آ گیا ہے چارج اس کو دے کے آپ فوراں مدینہ آ جائیں وہ والی خوش ہوتا اپنا سارا جمع پونجی مال منال جمع کر کے اونٹ اور خچر اور گوڑے باندھ کے لدہ ہوا ٹرکوں کے ٹرک لاد کے لے آتا مدینہ میں آتے ہی خلیفہ اس کو حاضر کر لیتے اور حاضر کر کے اسے کہتے کہ کھول مال کھول کتنا ہے تیرے پاس وہ کھول کے دے دیتا ظاہر ہے ڈھرتا بھی تھا خلیفہ سے کھول کے مال اور بغیر پوچھے ہوئے کہ یہ کس کا ہے کس کا نہیں ہے کہاں سے لیا ہے تم نے چونکہ ایک واقعہ میں بتاتا ہوں خلیفہ کے الفاظ کے ساتھ آپ سمجھ جائیں گے کہ پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں تھی جس دن یہ والی گیا تھا حکومت کرنے اس دن تو اس کے پاس اپنی خچر بھی نہیں تھی سرکاری خچر پر بیٹھ کر گیا تھا آج جب سال حکومت کر کے واپس آیا ہے تو اس کے پاس پورا کاروان ہے اٹھو کا خچروں کا اور لدہ ہوا اور سامان اور مال و منال ہے لہذا خلیفہ آکے پوچھے بغیر کہتے سامان حاضر کر سارا سامان ہوتا کھولو کھول کے اس کو آدھا ایک ڈھیری ادھر ایک ڈھیری ادھر کر کے اور ان کا حکم ہوتا کہ یہ تو لے لے اور یہ بیت المال میں جمع کر دیں اور کسی کی جرت بھی نہیں ہوتی کہ یہ اعتراض کرے ایک دو لوگوں نے کیا اعتراض دوسروں کو عبرت ہوگی کہ اعتراض نہیں کرنا پوچھنا نہیں ہے ایک نے کہا کہ جناب خلیفہ اگر یہ مال جائز نہیں ہے ضبط کریں آپ یہ آدھا ہمیں دے دیتے ہیں آدھا آپ لے لیتے ہیں یہ کس قانون کے تحت ہے اگر یہ ہمارا ہے حلال ہے جائز ہے تو پھر آدھا آپ کیوں لیتے ہیں اور اگر یہ سارا ناجائز ہے تو آدھا ہمیں کیوں دیتے ہیں یہ آدھا آدھا کیوں کرتے ہیں سارا آپ لے لیں یا سارا ہمیں دے دیں لیکن ان کا ایک اپنی تدبیر تھی اس کے اندر بھی ان کے کوئی حکمت تھی کہ آدھا ہی لینا ہے سارا نہیں لینا یہ مسادرہ تھا اور خلیفہ ان کو کیے بھی دیتے تھے میں اب مثال دیتا ہوں ایک شخصیت بہت اہم شخصیت تاریخ اسلام میں چند شخصیات جنہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے اور تاریخ کا رخ متعین کیا ہے موڑا ہے ٹرننگ پوائنٹ بنے ہیں تاریخ کے اسلام کے لیے ان میں ایک معروف شخصیت ہے ابو حریرہ راوی ہیں معروف اس میں جب ابو حریرہ صاحب کو والی بنایا ایک سال بعد حکم ملا کہ آپ کی ولایت کا زمانہ ختم ہو گیا ہے اپنا سارا سامان اٹھائیں یعنی وہ اس کو ٹرنسفر سمجھتے تھے یعنی پوسٹنگ ہو گئی ہے یہاں سے کسی اور علاقے وہ ایسا ہی کرتے تھے وہ کسی کو بھی بلکل ریجیکٹ نہیں کرتے تھے ریٹائٹ نہیں کرتے تھے سزائیں دے کر پھر اس کو دوسرے علاقے میں متعین بھی کر دیتے تھے انہیں بلایا گیا جب یہ آئے ابو حریرہ صاحب والی باہرین کے تو خچر لدے ہوئے گھوڑے لدے ہوئے اونٹ لدے ہوئے مال و منال سارا اور بڑا ڈھیر لگیا اور خلیفہ کے لئے کوئی نئی بات نہیں تھی وہ منتظر تھے کہ ایسا ہی ہوگا جب آئے تو ان کا مال کھولا اور دو ایسے کہا کہ دو ایسے کریں مال کے انہوں نے اعتراض کیا کہ کیوں یہ تو مال میرا ہے خلیفہ کو تیش آ گیا یہ انہی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اقد الفرید میں آپ الاغد الفرید میں بھی رجوع کر کے دیکھ سکتے ہیں طبقات ابن سعد میں کامل ابن اسیر میں ان تاریخی کتابوں میں یہ سارے واجر ماجرہ یہ علیہ سنت کی کتابوں کے حوالے ہیں اور یہ معقیات بھی انہی میں ہیں شیعہ نے یہ معقیات نقل نہیں کیے شیعہ مخالف کی بات کرتے ہی نہیں ہیں بلکل نہ ان کا کوئی کول نقل کرتے ہیں نہ ان کا بھلے مخالفت کرتے ہیں لیکن یہ معقیات وہ سمیتے ہیں وقت ضائع کرنا ہے یہ علیہ سنت نے ساری تاریخ ضبط کی ہوئی ہے لکھی ہوئی ہے خلیفہ نے کہا کہ یہ مال کہاں سے لائے ہو یہ سارا جو ابھی تمہارے پاس ہے اور جو جملہ کہا خلیفہ نے ابو حریرہ صاحب کو وہ یہ تھا کہ جناب ابو حریرہ میں نے آپ کو فقط دو نالین میں دو جوتوں میں بھیجا تھا دو جوتوں کے علاوہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا صرف دو جوتے تھے تمہارے پاس خندانی مال و منال تو آپ کے پاس نہیں تھا وراست تمہارے پاس کچھ نہیں تھی بلکل تم دوسروں کی طرح تھے لیکن تمہیں جب ولایت دی تو اتنا مال کیسے حاصل کر لیا انہوں نے فورا جواب دیا کہ یہ جو گوڑے ہم نے خریدے انہوں نے بچے دینا فورا شروع کر دیئے وہ بچے پھر ہم نے بیچنا شروع کر دیئے اب زیر مرگیاں ہوتی تو مانی جا سکتی تھی بات گوڑے ایک سال میں اتنی تیزی سے بچے دیں اور بڑے بھی ہوتے جائیں اور باہر کے اب خلیفہ کے سامنے روب ہے ان کی ایک حیبت ہے ان کے سامنے بات بنتی بھی نہیں ہے تک کی بارکہ انہوں نے یہ عذر پیش کیا اور آخر کار جب انہوں نے زیادہ احتجاج کیا ابو ریرا صاحب نے مال پر کہ یہ مال میں نے بڑی محنت سے بنایا ہے اور یہ اب مجھ سے لے رہے ہیں یہ تو زیادتی ہو رہی ہے خلیفہ کو تہش آیا لٹا کر خلیفہ نے خود کوڑے مارنا شروع کیے اور پیٹ سرخ نہیں بلکہ سیاہ کر دی مال بھی لے لیا کوڑے بھی مارے اور ساتھ بہت سخت الفاظ بھی کہے یہ تاریخوں میں لکھے ہوئے ہیں جملے سے خب یہ خلیفہ جو اپنے ہی مقرر کردہ گورنروں سے مال لے رہے ہیں یہ مسادرہ ہے یہ ان کا مال تو نہیں ہے یہ انہوں نے لوٹا ہے یہ انہوں نے غبن کیا ہے یہ اس کو اسطلاح میں کہتے ہیں اختلاص اردو میں اضافہ کریں اردودان نہیں کرتے مولوی عبدالحق صاحب چلے گئے ہیں دنیا سے اللہ ان کی مغفرت کرے اردو میں زیادہ اضافہ نہیں کر گئے خود بابا اردو کہل آگے باقی بھی آئے غزلیں لکھ کے اردو پر بڑا عسان کر کے چلے گئے اردو میں کوئی اضافہ نہیں کر سکے نہ ترجمیں ٹھیک کر سکے یہ الفاظ آپ اردو میں بے شک اضافہ کر لیں مسادرہ مسادرہ کہتے ہیں لوٹا ہوا مال نہ حق مال ناجائز مال کسی کے پاس اگر ہو تو وہ زور زبردستی سے اس سے واپس لینا حق دار کو دینا یہ مسادرہ کہلاتا ہے مسادرہ نکلوا لینا طاقت سے مال نکلوا لینا اور لوٹنا یہ مال جب کوئی حکومتی عودے پر ہوتا ہے سرکاری عودے پر ہوتا ہے دینی مذہبی عودے پر ہوتا ہے منصب پر ہوتا ہے اور یہ مال لوٹنا شروع کرتا ہے اس کو عربی میں اختلاس کہتے ہیں اختلاس علف خی تے لام علف سین اختلاس خلص سے اختلاس اختلاس یعنی چوری مکر فراد فریب دھوکے سے کوئی مال لے لینا اپنے جب میں ڈال لینا یہ اختلاس ہے یہ اختلاس تھا سارا ان کی کمائی نہیں تھی اختصاب نہیں تھا اختلاس تھا لوٹا ہوا مال چوری کا مال ناحق مال قوم کا مال بجٹ کا مال عوام کا مال ان والیوں کے پاس تھا لہذا خلیفہ پوچھے بغیر یوں نہیں کہ حساب کتاب کرتے پرچیاں دکھو بل دکھو انہیں پتہ ہوتا تھا کہ دو نالین میں جب میں نے بھیجا اور سال بعد اتنا مال و منال بنا کے واپس آ رہا ہے یہ تاجر بھی نہیں تھا یہ کاسب بھی نہیں تھا یہ تو والی تھا اس کو صرف وظیفہ بیت المال سے ملتا گھر کے خرچے کا وہی اس کے پاس ہونا چاہیے تھا لیکن یہ اتنا لدہ بندہ آ رہا ہے یہ کہاں سے لائیا ہے خوزیر بیت المال ہے اس نے لوٹا ہے سارا لوگوں سے لیا ہے اس نے مال لہذا وہ آدھا لے لیتے تھے آدھا واپس کر کے آدھا اس کے پاس رہنے دیتے چونکہ آگے پھر اس سے استفادہ کرنا ہوتا تھا دوسری جگہ پر